موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ فیصل شکیل کے ساتھ السلام علیکم ناظرین موسیم لیگ نون کی حکومت نے جب قدم رکھا طاقت کے دروازے سے اندر آئی اور کمان سبھالی ملک کی تو بڑے بڑے دعوے کیے بلندوں باگ اور کہا کہ جی ہم بجلی کا بہران ہے اس کو ٹھیک کر دیں گے ایک بہت بڑا سرکولر ڈیٹ جو تھا وہ بھی کلیر کیا ساتھ ساتھ کہا دوہزار اٹھارہ تک بجلی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی آ جائے گی لیکن آج ہمیں پتا چل رہا ہے کہ مختلف وجوہات کی بنا پر بجلی جو ہے وہ غائب ہو گئی ہے پانچ ہزار میگا وارٹ کا کوئی کہہ رہا ہے شارٹ فال ہے آج تین ہزار میگا وارٹ کا شارٹ فال ریپورٹ ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے تقنیقی بنیادوں کے اوپر ہوا ہے کچھ اخبارات ہیں وہ ریپورٹ کر رہے ہیں کہ شاید خاکان عباسی صاحب نے کہہ رکھا تھا کہ فرنس آئل امپورٹ نہ کیا جائے جس کی وجہ سے بجلی کے معاملات جو ہیں وہ بگڑے ہوئے ہیں کل جو ہے وہ آئل پہنچے گا کراچی سے اترے گا پمپ کیا جائے گا لوڈ کیا جائے گا پھر اس کو پہنچایا جائے گا جہاں پہ اس کی ضرورت ہے اور اس کے لیے بھی ایک کافی ساری لمبی کوشش جو ہے وہ کی جائے گی کہ وہ اپنے مقامات پر پہنچ جائے جو لوگ بجلی بنا رہے ہیں ان کارخانوں میں پہنچے اور بجلی جو ہے بحال کی جا سکے ساتھ ساتھ پانی کے حوالے سے جو ہم خبریں پڑھ رہے ہیں وہ حوصلہ افضاء نہیں ہیں کہا جا رہا ہے تربیلہ کا اور منگلہ کا لیول جو ہے وہ کوئی حوصلہ افضاء نہیں ہے پانی کی مقدار بہت کم ہو چکی ہے کیونکہ پانی ہمارے ملک کے اندر کافی ساری بجلی جو ہے پانی سے بھی بنائی جاتی ہے دوسرا جو ہماری زراعت کے لیے استعمال ہے پانی کا وہ بھی بہت ایک امپورٹن پہلو ہے اس کا کہا جا رہا ہے خریف کی جو فصل ہے خاص طور پر بلوچستان میں اور سندھ میں اس دفعہ متاثر ہونے جا رہی ہے اور جو محتاط اندازے لگائے جا رہے ہیں پانی کی حالت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے دو ہزار پچیس تک پانی کی بہت شدید قلت ہوگی پاکستان میں کچھ ہم بجوہات اس کی بیان کر دیتے ہیں کہ آبادی بڑھ گئی ہے پانی کا استعمال بہت زیادہ ہے کھیتوں میں طریقہ کار نہیں ہے کہ کس طرح پانی لگانا ہے نہیں لگانا باقی باتیں ہم نہیں بتاتے ہیں جو میرا خیال ہے زیادہ بتانی چاہیے کہ انڈیا پانی کے ساتھ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ڈیمز کی ہم نے بنائے ہیں نہیں بنائے ہیں کنزرویشن ہم نے کرنی تھی نہیں کرنی تھی اب جا کے کہیں پہ وارٹر پولیسی جو ہے اپروو ہوئی ہے جسے کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر عمل درامت کیا جائے گا کب کریں گے کیا کریں گے that remains to be seen اپنے مہمانوں سے آپ کا تعرف کر آتے ہیں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس وقت اسلامباد سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں انتیاز قزلباش صاحب سابق چیئرمن پلاننگ کمیشن ہائیڈرو پاور اینڈ الٹرنیٹیو انرجی ورکن گروپ بہت شکریہ آپ کا پروگرام ہے تشریف لانے کا ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر غلام رسول صاحب ڈائریکٹر جنرل محکمہ موسمیات بہت شکریہ ڈاٹ ساب ارشد چباسی صاحب مہرے آبیات ہیں تینکیو ویری مچ حافظ نیم الرحمن صاحب پلینما جماعت اسلامی ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں قزلباش صاحب جو موجودہ جو بجلی کے حالات آپ کو نظر آتے ہیں یہ ہوا کیا ہے کہہ رہے تھے کہ بجلی تو بنا دیں گے دوہزار اٹھارہ میں بالکل مسئلہ ختم ہو جائے گا کوئی شوٹ فال نہیں ہوگا ابھی کوئی پانچ ہزار شوٹ فال کہہ رہے ہیں کوئی تین ہزار اور مختلف وجوہات بیان کر رہے ہیں آپ کے سمجھ میں کیا آتا ہے دیکھیں جی جو ہمارے مسائل ہیں نا یہ آج کے نہیں ہے یہ شروع ہوتے ہیں انیس سو ستر تر سے نائنٹین سیونٹی سیون جب ضیاء الحق نے اس ملک میں تاریخی کا ایک نظام شروع کر دیا تو جو اس سے پہلے آپ دیکھیں ہمارا ایک وابڈہ بنا ہمارا میکمہ بنائے وارٹر اینڈ پاور ڈیویلپن پانی اور بجلی کی ترکی کے لیے اور وہ بڑا ٹھیک کام کرتا رہا اٹھارہ سال نائنٹین فیپٹی ایٹ سے لے کے نائنٹین سیونٹی سکس تک آپ نے دیکھا ایک انٹرکنیکٹڈ گریڈ بنائے ہم کراچی سے لے کے ورسک تک ورسک سے لے کے سارا پنجاب اور برہتستان اور سیالکورٹ یہ سارے چیزیں ہم نے انٹرکنیکٹ کی اس زمانے میں جو ہم نے انٹرکنیکٹڈ گریڈ بنایا امریکہ ہم سے بہت بڑا ملک ہے اس لیے وہ وزراؤن کے لیے زیادہ تھے لیکن ہمارا انٹرکنیکٹڈ گریڈ امریکہ سے پہلے بنا ہم پہلی ملک تھا جس نے پانچ ہنڈرڈ پانچ سو کلو وارٹ ٹرانسمیشن لائنز بنائی ہم نے ورسک پاور سٹیشن بنایا منگلہ بنایا تربیلہ بنایا اور ہمارے پاس وابڈہ ہم نے کیوں بنایا اس لیے بنایا کہ ہمارے پاس وارٹر پاور ریسورسز بڑے زیادہ ہیں اس وقت ہمارے پاس ایک لاکھ میگا وارٹ ایڈنٹیفائی ہو چکے ہیں ایک لاکھ میگا وارٹ ایک لاکھ میگا وارٹ بجلی بنا سکتے پانی سے پانی سے اور پانی کی بجلی جو آپ کو کہتا ہے ہائیڈرو الیکٹرک بجلی سب سے سستی اور سب سے ساف cleanest and cheapest form of energy تو 77 تک تو ہمارا جو ریشیو تھا ہائیڈرو تھرمل کا 70 to 30 تھا 70 to 30 اب 70 فیصے دھم پانی سے بجلی بنایا جی جی اس لیے بجلی اتنی سستی تھی کہ چند ایک پیسوں میں ہمیں بجلی مل رہی تھی منگلہ سے اور چند ایک پیسوں میں رپوں میں نہیں آپ پیسوں کی بات کر رہے ہیں تین پیسے منگلہ اور گیرہ پیسے تربیلہ پیسے روپے کی بات نہیں کر رہا ابھی ابھی بھی ہم اگر ہائیڈرو الیکٹرک پاور سٹیشن بنائیں بغیر بیمانی کے unfortunately ہمارے جم ہم نے پروجیکٹ بنائیں وابڈا میں up to 76 ساڑھے تین بلین ڈالرز کے پروجیکٹ ہم نے بنائیں ساڑھے تین بلین ڈالرز اس زمانے میں آپ سوچے ہیں 60's and 70's میں وہ کتنے ہو گئے ہو گیا کم سے کم سو کے ساتھ تو ضرب دے سکتے ہیں چیک لیکن ہم سویس اکاؤنٹس اور پنامہ اکاؤنٹس نہیں بناتے تھے اس لیے حالات اس پر پیتے تھے حافظ نائم و رحمان ساتھ یہ کراچی میں بنجری کا مسئلہ بہت گھمبیر ایک صورتحال اکتیار کر گیا ہے آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پہ تو کوئی کہہ رہے کہ فرنس آئل ختم ہو گیا جی کوئی کہہ رہے کہ تقنیکی بنیادوں کے اوپر مسائل چل رہے ہیں آپ کو کیا بتا رہے ہیں ہمیں تو بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ آپ کا ہمیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ گیس نہ ہونے کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ تھی کراچی میں اب کے الیکٹرک کو کی مرضی کے مطابق گیس پرام کر دی گئی ہے لیکن لوڈ شیڈنگ اب بھی کراچی کے چھبیس لاکھ سارے دین میں سے کم از کم بیس لاکھ سارے دین اس کا سائل میں کر رہے ہیں کہیں سارے سات گھنٹے کہیں پر چھے گھنٹے کہیں پر دس گھنٹے کہیں پر دس گھنٹے اور کہیں تین گھنٹے تو اب ہمیں بتایا جائے کہ اب یہ کیا معاملہ ہے سارے چھے سو میگا وارٹ یہ لیتے ہیں جو ان کو نیشنل گریٹ سے ملتا ہے ظاہر ہے وہ بھی پیڑ دو تین روپے کا مل جاتا ہوگا پھر ان کو آئی ٹی پی سے ملتا ہے تقریباً چار سو میگا وارٹ ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ پچیس سو میگا وارٹ سے زیادہ نہیں ہے اب یہ کہ الیکٹرک والے ہیں جب چاہتے ہیں اس کو تین ہزار کر دیتے ہیں جب چاہتے ہیں تین تیس سو کر دیتے ہیں ہم ان کی بات بھی مان لیں تب بھی ان کی جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے خود ان کی اپنی وہ اکیس سو بائیس سو میگا وارٹ ہیں اور ہزار گیارہ سو ان کو بہار سے مل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے پلانٹ اگر چل جائیں تو ہمیں پورے کراچی کو بجلی مل جائے گی اب مسئلہ یہ ہے کہ بجلی کیوں نہیں ملتی اس کی گئے اسباب ہیں یہ کہ یہ آئی والے پلانٹ نہیں چلاتے ہیں ان کو مہنگا پڑتا ہے یہ گیس والے پلانٹ چلا کر سستی اور بہار والی بجلی لے کر سستی ترین بجلی ان کو مل جاتی ہے اور یہ مہنگی ترین بلوں میں چارچ کرتے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس لیے کہ یہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے ان کو دو مرتبہ ان کے شہرز بکے ہیں اور تیہ در سے کمپنیاں ہیں اب راج گروپ ہے پھر مزید کچھ اور ہے پھر دبائی میں بیٹھے ہوئے ہیں پھر یہ کیمن آئی لینڈ ہے پھر حکومتوں کے ساتھ ان سے لینے دینے پارٹیوں کو انہوں نے خریدا ہوا ہے منڈٹ والے کچھ کرتے نہیں ہیں تو عذاب جو ہے کراچی کے شہریوں کے اوپر گرتا ہے پور بلنگ ہے شدید ترین میٹر رینڈ کے پیسے لیتے ہیں ہم سے جبکہ میٹر کے قیمت پل میں وصول کر لیتے ہیں پھر اس کا قرائے بھی ہم دیتے ہیں ملازمین کے بارے میں انہوں نے تیہ کیا تھا کہ یہ ملازمین کو نہیں نکالیں گے جب یہ پرائیوٹائزیشن ہوئی تھی انہوں نے ملازمین نکال دیے اور آج تک پندرہ پیسے فی یونٹ فی یونٹ پندرہ پیسے کراچی کے سارفین سے وصول کر رہے ہیں ملازمین نکال دیے ان کے چولے ٹھنڈے کر دیے کلاوب ایک کی رقم یہ نیگیٹیو میں تھے ظاہرے لاؤس میں تھی کہی ایسی کہ پروفٹ میں آئیں گے تو سارفین سے شیئر کریں گے وہ اربو روپے کی رقمیں وہ نہیں دیتے ہمیں میٹر ان کے کسی تیسری جگہ پر چیک نہیں ہو سکتے خود ہی میٹر چیک کرتے ہیں خود ہی بتا دیتے ہیں کہ جو ہے نا بالکل ٹھیک ہے اور ایک ایسا سسٹم مافیائی نظام بنایا ہوا ہے ریکووری کا کہ جو پارٹیوں کے پترین لوگ ہیں دیشتگرٹ ٹائپ کے لوگ ان سے انہوں نے ایریاز تقسیم کر لیے ایک مافیہ ہے جو اس وقت کے الیکٹرک کی صورت میں کراچی میں موجود ہے ایم کیوم بھی یہی بات کرتی ہے پی ایس پی بھی یہی بات کرتی ہے اور پی ٹائی بھی یہی بات کرتی ہے اگر جماعت اسلامی اعتجاجی تحریک نہ چلائے تو کراچی کے لوگوں کا اس وقت کوئی ترجمانی نہیں ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ بڑی بڑی رقمیں دیتے ہیں ان پارٹیوں کو میں بالکل ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں صحیح جو جیو اتنی نحمد صاحب نے تو پی ٹائی کے بارے میں بھی یہ بات بتا دی تھی کہ انہوں نے بھی مجھے ان کے ملازمین کے دھرمے میں جانے سے منع کیا پی ٹائی والوں نے جب وہ پی ٹائی میں تھے اور اس لیے منع کیا تھا کہ ان کا دوبائی کا جو چپٹر ہے وہ وہاں سے فند رسل کرتا ہے عبراج گروہ سے جب یہ صورتحال ہو اور میں تو نہیں کہہ رہا ہے تو بجی اتنی صاحب کہہ رہے ہیں دمیدار ترین آتی ہے جسٹس آپ پی سیو پہ علاق نہیں لیا تھا ہوں نے تو اب جب یہ صورتحال ہو تو کراچی کے لوگ کہاں جائیں تو ہم نیپرا میں گئے ہم عدالت میں گئے ہم سپریم کورٹ میں گئے دو سال سے کیس ہے سپریم کورٹ میں سنانی جا رہا ہم احران ہیں کہ بڑے بڑے وکیل آ کر کھڑا کر دیتے ہیں وہ عبید زبیری خالی زنبر اور یہ اور وہ اس ٹائپ کے اور جسٹس آپ نے کہا ہے جون جاہرے ہم کیا کریں ہمارے رشید بیزی صاحب بھی پڑھیں ان کی بات کوئی سنتا نہیں ہے ٹی جسٹس آپ کو سننی چاہیے سب لوگ بل بل آ رہے ہیں یہاں پر شورٹ سول کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر بہشتگردی کا مسئلہ ہے مافیا کا مسئلہ ہے 35 روپے پروفٹ کم آ رہے ہیں نمبر آف یونٹس انہوں نے پچھلے بارہ سال میں صرف 18 ملین یونٹ کا ضافہ کیا 9300 ملین یونٹ 2005 میں کنزیوم ہوئے تھے 9300 ملین یونٹ 2015 میں کنزیوم ہوئے 361 ملین ڈالر ان کو انڈسمنٹ کرنی تھی وہ نہیں کی سسٹم ملین نہیں کیا یہ اسپیکٹ میں اگلے سیکمنٹ میں آپ کے پاس آتا ہوں حافظ صاحب میں درہ پروگرام کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں ڈاکٹر غلام رسول صاحب ہم پانی کی صورتحال جاننا چاہتے ہیں منگلہ سے بھی بنتی تربیلہ سے بھی بجلی بنتی کیا صورتحال ہے کچھ میں اس حوالے سے بتائیں گے جی ڈیم سمارے جو ہیں وہ بڑی اس وقت کم ترین حد پہ ہیں بلکہ ڈیڈ لیول کو ٹچ کر رہے ہیں اور یہ کیفیت جو ہے یہ پچھلے تین چار مہینوں سے ہے مربانی فرمائی ہے ہمارے سننے والوں کو یہ بتا دیجئے جب آپ ڈیڈ لیول کی بات کرتے ہیں تو ہم اصل میں کیا کہہ رہے ہیں ڈیڈ لیول سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو پانی اس میں ڈیم میں موجود ہے اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا وہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے ڈیم کی ڈیم میں رہنے ہی رہنے ہیں نہ اس کو آپ آپ آشی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں نہ اس کو بجلی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں چی بلکل اور پچھلے آپ اگر پچھلے مانسون سے بارشوں کے معمول کو دیکھیں تو اس میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں ایک تو پچھلی سمر مانسون جو ہے وہ پہلے ختم ہوگی اگست میں اس کا اینڈ ہو گیا ستمبر سے لے کے دسمبر تک بارش پاکستان میں بلکل نہیں ہوئی اور یہ خوشک سالی جو ہے اس نے ڈیم کی جو خاص طور پر ڈیمز میں پانی کے ریزولف تھے وہ بلکل ختم کر دیئے اس کے بعد جو سردیوں کی ہماری بارش تھی یہ ایک تو بارش کے پانی سے آپ اس کو بھرتے ہیں دوسرا ریور فلو سے یہ نہیں بھرا جاتا مجھا ہمیں بتا سکے ہی سوال اسے اگر جی وہ بھی آپ دیکھیں کہ گرمیوں میں تو گلیشئر بھی میلٹ ہوتے ہیں سنو بھی میلٹ ہوتی ہے اس کی بھی کنٹریبیوشن ہوتی ہے مگر سنو میلٹ اور گلیشئر میلٹ کا زیادہ حصہ جو ہے وہ تربیلہ میں آتا ہے منگلہ جو ہے وہ زیادہ تار بارشوں سے ہی برتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں ڈیم جو ہیں یہ اپنی پوری استعداد کو پہنچ چکے تھے جب مانسون ختم ہوئی اور مانسون ایک مہینہ ارلی ختم ہو جانے کی وجہ سے پھر ان ڈیمز کا جو جمع شدہ پانی تھا وہ تین مہینوں کی بجائے چار مہینوں پر استعمال ہوا تو یہ ڈیم جو ہیں یہ بہت کم لیول پہ پہنچ گئے اس کے بعد سردیوں کی بارشوں سے بھی ان ڈیموں کی کافی حالت بہتر ہوتی ہے مگر سردیوں کی بارشیں جو ہیں وہ لیٹ ہو گئی اور جب ہوئی تو بہت مخصر عرصے کے لیے فروری کے مہینے میں سٹارٹ ہوئی اور مارچ کے پہلے ہفتے میں ختم ہو گئی بارش کی مقدار کے ساتھ ساتھ جو سنو فال ہے وہ بھی 20 سے 25 فیصد اس سیزن میں کم ہوئی اب اس کے بعد جیسے ہی مارچ کے بعد یہ سپرنگ سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تمپریچر انکریز کرتے ہیں تو جو سیزنل سنو ہوتی ہے وہ تو فوری طور پر میلٹ ہو کے تو دریاؤں میں آ جاتی ہے اس کے بعد پھر گلیشیرز کی باری آتی ہے اب گلیشیرز جو ہیں وہ پانی ہمیں سپلائی کر رہے ہیں مگر ہمارے ڈیمز میں جو بارشوں کی وجہ سے پانی کا زخیرہ ہوتا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں مسلسل ڈیمز جو ہیں وہ ڈیڈ لیول پہ چل رہے ہیں اور مزید ابھی اگلے دو مہینوں میں کوئی اچھی بارشوں کے امکانات نہیں ہیں ٹھیک ہے اگر اچھی بارشوں کے امکانات نہیں ہیں تو پھر ان کا ڈیمز کا کیا بنے گا اسی طرح ڈیڈ لیول مینٹین کریں گے بجلے نہیں پیدا ہوگی زراد کے لیے پاشی کے لیے پانی آپ ڈیمز سے نہیں ریلیس کر سکیں گے اس کے کونسیکونسز کیا ہوں گے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں اشتر دہچ باسی صاحب میں ایک چھوٹا سب دیکھ لینا چاہتا ہوں اس کے بعد میں آپ کے پاس آ رہا ہوں آج کل کیونکہ الیکشن کا سیزن آنے والا اور مسلم لیگ نون کے لیے بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ انہوں نے وعدے کیے ہوئے تھے نام کا تھا تبدیل کر دیجئے گا ہمارے تو یہ کیا ہوا بجلی کدھر چلی گئی ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ شاید کا کانہ باسی صاحب نے فرنس آئل کی امپورٹ روک دی تھی کوئی کہہ رہا ہے فنی خرابی ہوئی ہوئی ہے کیا مسئلہ ہے فیصل جو آ رہی ہے کلیریفکیشن ہو یہ آ رہی ہے کہ تین سو چالیس میکا وارٹ کے نیوکر پاو پلانٹ ہے چشمہ 3 وہ ڈرپ کر گیا ہے دیکھیں اگر تین سو چالیس میکا وارٹ ڈرپ کر گیا ہے تو پرسو اکانومی اف سروے پبلیش ہوئا ہے آپ دیکھیں گے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے بارہ ہزار پانچ سو میکا وارٹ ایڈ کی ہے دلکل ٹھیک چشمہ 3 نکلایا یا چشمہ 2 یا چشمہ 1 ایک ہزار نکال دیں آپ کے پاو پلانٹ کہا ہی ہے وہ بارہ ہزار پانچ سو میکا وارٹ کا ہے وہ کدھر ہے وہ گریڈ میں نہیں ہے ایک بات دوسری جو اپنے سوال کیا نا کہ پالیسی نہیں تھی پالیسی ایکچلی بالکل یہی تھی قدیشتہ چار سال میں جب سے یہ الانجی کی پورٹ شروع ہوئی ہے وہ وان پان ایجنڈا to maximize the sale کتری الانجی in پاکستان اس کے لیے نراز بھی ہوگے شاہر سب ڈیوٹی بھی ختم ہوئی اس پہ لیکن میں آپ کے پروگرام ایک fact بتاؤں میں بڑے دکھی دل کے ساتھ آ رہا ہوں جب میں ملا رضی الدین سے جو کہ KPK OGDCL کے heading ایک سال ہو گیا وہ ان کی منتیں کر رہے ہیں کہ میرے پاس 20 million CF gas سے لے کے 60 million cubic feet gas ہے جس کی کاسٹ ہے ڈائیو سے تین ڈالر وہ نہیں لہنی وہ کہاں گیس بلکہ دیکھیں آپ جب connect نہیں کریں گے جب آپ منت بلکہ سال connect نہیں کریں گے آپ CPV نہیں کریں گے تو وہ نہیں لے رہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں جی اس میں کچھ ہرڈل اور پرابلمز ہیں کوئی ان کو جواب نہیں ملا پھر 25,000 barrel ڈیلی اوز اوٹ ہوتا وہاں سے KPK سے یعنی چشمیں ہیں وہ آپ لینے کو تیار نہیں ہیں ابھی 25,000 یہ پڑے ہیں کیا ہے یہ دیکھیں آج بھی KPK جو پروڈیکشن ہے دیکھیں میں تو بات کروں کہ چونکہ آپ جو بات کر رہے ہیں سائنس کی کر رہے ہیں میسکی کر رہے ہیں پاکستان میں 50% جو آئل پروڈیوز ہو رہا ہے وہ KPK بجب سے ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بندے نے وہاں پہ جا کی ٹرانسفارم کی ہے اور پچاس زار وہاں سے شامل ہو رہا ہے ایک بات دوسری بات جیسے بھائی نے بات کی نا KPK سے سوری کراچی سے مختلف یونیورسٹریز میں پڑھائی جائے پی ایم صاحب وہاں پہ گئے وہاں بھی جو وعدہ کر کے ہیں کہ یہ جو لینی ہے نا 30 ملین سی ایف یہ ذرا LMG لینی ہے ایک بات دوسری مجھے ان سے جماعت سے بڑا گھلا ہے کہ یہ بات سیدھا کیوں نہیں کرتے ایک اتنی انٹرنیشن لیول کی پیبلیگیشن جو کہ سپریم کورڈ جو کہ اب کریگل میں ہے میں کہتا ہوں ہمیں یونیٹڈ نیشن میں جانا چاہیے کہ جو کل اٹک کر رہا ہے یہ تو میت ہے یہ تو ہر چیز وزبل ہے ہر چیز کونٹیفائیبل ہے میں ان کو جواب دوں ان کی ڈریکشن میں ٹھیک نہیں ہے اب ان کی طرف ایک بات کرتے ہیں میں چاہتے دوبارہ بات بھی کروں کہ کہتے یہ برحان ہو گیا کیونکہ گرمی زم ہائک ہوگی گرمی زیادہ ہوگی نباب شاہ میں دورچ صاحب بتا رہے تھے ورلڈ ریکارڈ ہم نے قائم کر دی ہے اتنی گرمی پڑی ہے اس پوچم میں پچاس ڈگری نہیں ہے سر دیکھیں یہ ورلڈ ریکارڈ کو اچھلے وہ استعمال کرتے ہیں اپنے ایک آرگومنٹ کے لیے ڈیفینڈ کرنے کے لیے پوری دنیا میں کوئی بھی جو پاور ڈپارٹمنٹ وہ ویدر کے ساتھ میٹرولوجی کے ساتھ کو لیوزلی کنیکٹ ہوتا ہے یہ ایک مینا پہلے پریڈکشن کرتے ہیں اس پریڈکشن کے بیسٹ کے پر کیا ہمارے ہاں ریڈینس تھی یا نہیں تھی یہ تو کل ڈونڈ رہے ہیں نا فرنس آئے یہ کیا پہلے نہیں تھی ہمارے پاس پیکن پر آؤ پرانٹ ہمارے پاس جیسے میں نے خود کہا ہے ہم مان لیتے ہیں کہ بارہ ہزار پانچ سو میگا وارٹ انہوں نے شامل کی ہیں انہوں نے نیلم جلوں کو بھی شامل کر دیا جو ابھی تمپلیٹ نہیں ہوا تربیلہ فور کو بھی کر دیا دیکھیں اصل فیصل اصل ایکیو پتہ ہے کہ ادادو شمار کا گورک دندہ ایک دندہ یہ ہوا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے کہ پریسی جالی کرنی ہے یا ایک انٹریو دینا ہے لیکن سوچتے نہیں ہے کوئی کو دیکھ رہا ہے کوئی میر کر رہا ہے وہ نہیں تو یہ میت ہے کیسے تم جان بول سکتے ہیں یہ گورک دندہ اس لیے تیز ہوگا کہ الیکشن آنے والا ہے اس لیے ادادو شمار ایک ایک بات کئی تھی پہلی بات یہ تھی کہ ہمیں افسوس ہوتا ہے ہماری کئی میٹنگ بھی ہوئی ہے کہ یہ وہ بڑی دیر لگتی ہے جی وہ آیڈ پار نہیں لگاتے واقعی کسی زمانے میں ستر پرسنٹ انرجی مکس میں ہوتا تھا آج تو الٹ بھی ہو گیا الٹ ہو گیا اس لیے الٹ ہو گیا دیکھیں نا آپ نے اگر ایلن جی بیچ نہیں ہے اور آپ کا پرافٹ اسے ساتھ انٹیگریٹ ہو تو کیا کرتے ہیں آپ کسی بھی مارکٹنگ منیجر کو کیا کہیں گے یہ بات حقیقت ہے اباسی صاحب شریر رحمان صاحبہ سینٹ میں کہہ رہی تھے کہ آج تک ہمیں نہیں بتایا گیا کہ ایلن جی کی ڈیل جو ہے وہ کس طرح آپ نے کی ہے اس کے ریٹس کیا ہے آپ کو اس ڈیٹیل اس کی ہمیں نہیں دے رہی دیکھیں دیکھیں پہلی بات ہے کہ بڑا کلیر لی بڑی کلیر لی بات دوں وہی میں شریر رحمان کو چھوڑیں میں سفزدان کی بات تو پہی جگین نہیں کرتا پہ سیری بات انہوں نے جو ایگریمنٹ کیا ہے کتر کے ساتھ کتر کے ساتھ وہ کتنے پرسنٹ آپ برنٹ پہ کیا ہے اور منگلہ دیش نے سال پہ لے کیا وہ کتنے پہ کیا ہے انڈیا کتنے سبائی کر رہا اب تو یہ فیکٹ سامنے آگئے ہیں ایک چیز ہے جی آپ ایگریمنٹ کے چھوڑے ایگریمنٹ ہی میری پاس ہے میں آپ کو دینے کو دیا ہوگا آپ کی مارکٹ پرائز انٹریشنل برانٹ کی مبائل فون کی ایلنجی ایک ہی طرح کی ہے جس دن یہ چپٹر کھلا تو اس میں یہ بھی آئے گا کہ تم نے پاکستان کے انڈیجنیس سورسل کے لیے پانچ سال ہوگے ایک بلاک پاکستان میں آئل کا اور گیس کا الارٹ نہیں کیا یعنی آپ نے لوکل پروڈکشن نہیں کی آپ دو آٹھ سے دس ڈالر کا یہاں پہ کروڈ آئے ہمیں پڑتا ہے پر بیرل ہم وہاں ستہ ڈالر ہے میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دو سے تین ڈالر کی گیس پیٹنچل بہت ہے ہمارے ٹھیک ہے درمیانے لیبل کا ہے اگر آپ کہتے ہیں کروڈ یہاں سے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں ابھی تک ہمارے پاس جو اسسمنٹ ہے تقریباً ٹو ٹرلین سی اف کے گیس ابھی ریزل پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس تقریباً ٹھیک سولہ بلین آئل کا ہے جس میں چار سال میں ایک ایک انپریسیڈنٹڈ ایکزمپل ہوئی ایک موڈل ہوا پوری دنیا پر شیڑ کر رہی یہ یار کیسے ہوا کپی کے میں جہاں پہ الارڈ آرڈ کا اشیو تھا جہاں پہ ٹیرزم تھا کہاں وہ بیس ہزار بیرل آپ کا اگر ٹاپ سی او آنسٹو ڈیڈیٹیٹی ٹو فیصل مجھے دکھی دل سے اسے بات کرنی ہے کہ ہم روز نہیں دیکھتے کہ پنجاب میں آپ پانی نکال سکی جن کی سیلی پچیس لاغ تھی ایک ڈراب آف باٹر یہاں دس ہزار فٹ میچے سے آپ آئل لے کے آئے ہیں لیکن آپ اپنے ملک کا آئل اس کو استعمال نہیں کر رہے گیس استعمال نہیں کر رہے آپ ایلنجی کر رہے ہیں اور پھر آپ کی جو چار پروجیکٹ ہیں جو فیوریڈ تھی وہ کیوں کلیپس ہوئے ہیں کیوں کلیپس ہوئے جس پہ بھیکی بھی شامل ہے دیکھیں ایک آپ کو دوں سب سے پہلی بات ہے کہ ان کے جو سی او جن کی سیلوری جو کہ ڈاکومنٹڈ ہے پچیس لاکھ ہیں ان کو درہ بٹھائیں نا قضل باعش صاحب کے سامنے درہ انٹرویو کریں گے یہ کتنے جانتے ہیں ان کی کوالوکیشن کیا ہے دیکھیں یہ باتیں ہیں یہ حقیقت ہے آپ بیان کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں قضل باعش صاحب یہ آنے والے دنوں کے اندر جو ابھی ریپورٹ ہو رہا ہے وہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی معمولی سا مسئلہ ہے نکل جائے گا آئل آ جائے گا تو ترسیل بڑلی کی شروع ہو جائے گی آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر ہمارا بڑلی کا مسئلہ قتم ہونے والا ہے جیسے کہ میں نے پہلے کہا یہ جو ہماری جو مصیبت میں ہم پسے ہوئے ہیں یہ ابھی اس کو جو میجرز ہیں یہ پیلیٹیوز میجرز ہیں اگر یہ بارہ ہزار میگا وارٹ ہو بھی جائے تو جو ہمارے ہمیں ہماری جو ضرورت ہونی چاہیے ہم ابھی تک سپریس ڈیمانڈ پہ کام کر رہے ہیں ہم ڈیمانڈ کو سپریس کرتے ہیں آپ بجلی اسے نہیں لیتے کہ مہنگی ہے بجلی اسے نہیں لیتے کہ ریلائیبل نہیں ہے اگر یہ بجلی اس طرح ہو جس طرح ہم پروائیڈ کیا کرتے تھے سیونٹی سکس تک تو ہمارا ڈیمانڈ اس وقت بہت بڑھ جائے یہ پچیس ہزار ستائیس ہزار اس جوک دو ہزار دو بیس کروڑ لوگ اکیس کروڑ لوگوں کے لیے پچیس ہزار میگا وارٹ پچیس کچھ بھی نہیں ستائیس ہزار تیس ہزار بیگن انجینئر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اکیس کروڑ جہاں پہ لوگ ہوں وہاں پہ یہ پچیس چھ بھی ستائیس ہزار میگا وارٹ کوئی چیز نہیں ہے کوئی نہیں بہت زیادہ دیمانڈ دیکھیں بغیر بجلی کے تو اکینامک ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں سکتی یہ میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا یہ دنیا اس کو ایکسپ کرتی ہے اکینامک ڈیولپمنٹ is directly proportional to your power ڈیولپمنٹ تو پاور ڈیولپمنٹ ہے ہی نہیں I'll go back to جو وابدہ ہم نے بنایا جو وابدہ ہم نے بنایا وہ ایک ورل کلاس organization تھی وہ کیوں تھی ایک تو ہمارے جو bosses تھے وہ top لوگ تھے اور onds تھے وہ کوئی بھی swiss accounts اور پینام accounts نہیں کرتے تھے ہمارے engineers جو 76 تک کسی engineer کے پاس میں اپنی بات نہیں کر رہا میں سب کی بات کر رہا ہوں کسی کے swiss account نہیں تھے اور ہمیں ہر وقت offer ہوتا تھا ہر ایک contract کے بعد وہ آتے تھا contractor کے جی آپ کے جو swiss account ہے اس میں یہ 3% میں کدھر جمع کر آؤ تو ہم کہتے تھے ہمارا swiss account ہے ہی نہیں لیکن تم 3% نہ دو تم 10% دو گے ہمیں ہو تو نہیں جی وہ تو ہو نہیں سکتا ہماری company کی policy ہے تو پھر ہم ان کو کہتے تھے کہ نہیں ہمیں پیسہ نہیں چاہیے وہ 3% تو آپ under the table دیتے تھے نا 10% آپ قیمت کم کر دیں اور کل اگر nobody سے پہلے آپ نے یہ حط نہ آیا 10% reduction کی تو آپ کا contract cancer یہ integrity تھی وابڈا میں ہمارے engineers جو تھے وہ world class engineers تھے چھے تو خرابی خرابی آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں سے شروع شروع ہوا 1976 کے آخر میں آ گیا وابڈا میں جنرل فضل راسک پوٹ سے retired general 15 سال وابڈا میں جنرلز رہے وابڈا کے جو engineering capability تھی وہ ختم کر دی انہوں نے دو بہانے بنائے ایک بہانہ یہ کہ بجلی ہمیں جلدی چاہیے اس لیے ہم thermal power station بناتے ہیں اور thermal power station اس لیے بناتے ہیں واپڈا تو بنا تھا water power development کے لیے تو آپ thermal کیوں بنا رہے ہیں thermal اس لیے بنا رہے ہیں کہ کالاباغ ہمیں نہیں بنانے دیتے ہیں ایک lobby بن گئی کہ جی کالاباغ only اس میں lobby کو میں کہتا ہوں کالاباغ only lobby کہ کالاباغ lobby نہیں ہے ابھی بھی اخبار کھولیں تو اس میں ڈان کھولیں نیوز کھولیں hydroelectric dams are controversial میں آپ کو بتا ہوں اس وقت much of the work i've done myself so i can tell you 87 hydroelectric projects ہمارے پاس ہیں 87 پانی سے بجلی بنانے کے projects ہیں کالاباغ کے علاوہ آپ بات کر رہے ہیں نہیں نہیں 87 میں کالاباغ بھی ہے تو یہ جو ہے نا 80 ہوئے پھر جس کے اوپر کام ہو سکتا ہے تو یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ جی hydroelectric projects controversial ہیں نہیں ایک صرف controversial ہے 86 controversial نہیں ہے اور یہ 86 جو ہیں یہ ہمیں 65,000 مегا وٹ بجلی دے سکتے ہیں اور دیکھیں ایک بڑی ضروری چیز یہ ہے کہ ہمیں صرف بجلی نہیں چاہیے نا یہ علام رسول صاحب نے آپ کو بتایا کہ پانی کے کتنی پرابلم پانی کے پرابلم کیوں ہے جب ہم نے اگر ڈیم جو کہ وابڈا اس لیے بنا تھا اس وقت ہم 20 30 40 ڈیم بنا لیے ہوتے تو بجلی کی یہ پانی کی پرابلم نہ ہوتی ٹھیک ہے کہ ہمیں اپنے اگریکلٹر سستوں کو بھی ٹھیک کرنا ہے لیکن پانی نہیں ہے ہمارے پاس سٹورج نہیں ہے اور فرم بلکوں میں میں بونویل پاور ایڈمنسٹریشن میں گیا ادھر امریکہ میں ان کی مغربی سائٹ پہ چھپن مہینے ان کا وارٹر سٹورج چھپن مہینے 56 56 موٹ اور ہمارا ہمارا 30 دن 30 دن وارٹر سٹورج کی پاس ٹھیک حافظ صاحب آپ میرے ساتھ ہیں مجھے سن پا رہے ہیں جی حافظ صاحب مازر چاند صاحب مجھے بتائیے گا اگر سیاسی پارٹیاں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بے بس ہیں کہ الیکٹرک کے سامنے اور لوگوں کو بجلی بھی فرام نہیں کی جا رہی اور کے الیکٹرک منافع بھی بنا رہی ہے امپلوئیز کو بھی نکال رہی ہے عدالتیں بھی آپ کی بات نہیں سن رہی تو پھر کیا کیا جائے حافظ صاحب وہ ہی کیا جائے جو ہم کر رہے ہیں اور ہم ہر محاذ کے اوپر لڑائی کر رہے ہیں اور اس کو فائدہ ہو رہا ہے یعنی ایک سال ڈیرے سال پہلے تک چونکہ میڈیا ایک کنٹرول میڈیا تھا کراچی میں سپیشلی کچھ چیزیں سامنے ہی نہیں آتی تھی جب سے ہم نے اس تحریک کو شروع کیا ہے تو اس میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ لوگوں کو یہ شعور ملا ہے کہ بھائی ان کے ساتھ زیادتی کیا ہو رہی ہے پھر آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت الیکٹرک کی بڑی خواہش ہے کہ کسی طرح ٹیریس میں اضافہ کروالیں وہ اس لیے کہ ٹیریس میں اضافہ کروالیں گے تو شنگائی الیکٹرک شنگائی الیکٹرک والی کہانی یہ کہ وہ ایک کمپنی ہے کہ الیکٹرک نے بہت منافع لے لیا اب سوالات اتنا شروع ہو گئے ہیں سسٹم میں انہوں نے ڈیولیکپنٹ نہیں کی جو انویسمنٹ کرنی کی وہ نہیں کی اور جتنی لیابیلٹیز ہیں لوگوں کی بہدانی کر رہے تو اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح بھی مکمرانوں کی مدد سے بھاگنے کا موقع مل جائے تاکہ جتنا کمالیا ہمیں تو یہ اتراز نہیں ہے کہ شنگائی الیکٹرک آ کر اگر کام اچھا کرنا چاہتی ہے تو ایک کمپیٹیشن کی فضا میں سب کو موقع فرام کرنا چاہیے ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے اور ایک اور بات بھی یہ کہ اول تو پرائیوٹیزیشن ہونی نہیں چاہیے وہ ایک الگ بات ہے جس پر ہم پوری بختگو کر سکتے ہیں کہ اس پرائیوٹیزیشن کے نتیجے میں تو پیڑا ورخ ہو گیا جو تھا وہ بھی نہیں رہا اگر پرائیوٹیزیشن کی بھی ہے تو دنیا میں تو کمپیٹیشن ہوتا ہے مناپلی تو نہیں ہوتی یہ تو مناپلی قائم کی ہوئی ہے یا دنیا میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈسٹریگوشن الگ ہوتی ہے ٹرانسپیشن الگ ہوتی ہے جنریشن الگ ہوتی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے دو دو تین تین کمپنیاں بھی ہو سکتی ہیں اب تو یہ اتنا لوگوں کو انکرد کیا جاتا ہے کہ وہ سولر سے بجلی بنائیں اور آپ کے پاس وہ میٹروں پر جس میں آپ ریورس کر سکتے ہوں نیشنل گریڈ میں دے سکتے ہوں یہ ساتھ ہی چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں لیکن یہ اسی وقت ہوں گی کہ جب کوئی سنجیدی سے اس مسئلے کو لے گا اس لیے ہماری اپیل تو چیف جسیس صاحب سے ہے کہ اس کو حل کا نہ لیں کراٹی کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس کو ٹیک اپ کریں اور یہ بہت ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور صرف بجلی نہیں پانی کا بھی بڑا سنگیم گوھرانے مزیراعظم صاحب کہے تھے اب کیا آپ انہوں نے کیا اب صورتحال بہتر ہوئی ہو جائے گی کیا کہہ میں آپ کو بتا ہوں ٹیکنیکل گیم ہوا تھا ٹیکنیکل گیم یہ ہوا تھا کہ کیونکہ کے الیکٹرک نے انڈسٹریز کو لوڈ شیڈنگ فری کیا ہوا یہ بھی اگر نے تعانی ہے کہ لوڈ شیڈنگ فری کا مطلب کیا ہے کیونکہ میکزیمم انڈسٹریز تو اپنی بجلی خود پروڈیوسٹی بہت زیادہ بہت زیادہ دیمانڈ ہے وہ ان کو کر کے لوڈ شیڈنگ فری کیا ہوا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا تھا کہ انڈسٹریز کے لوگ زیادہ بات نہیں کرتے تھے پھر انہوں نے کچھ ایریاز کو جو ایسے گھرتے دیفنس پلپٹن سوسائیٹیز اور پلچین کلا ان کے کچھ علاقوں کو جن میں ان کا خیال یہ تھا کہ سو فیصد ہمیں بلنگ ہوتی ہے تو انہوں نے لوگ شیڈنگ فری کہہ دیا اور انہوں نے ایک عادت شمار میں یہ بات جنلری کی کہ سکسٹی ون پرسنٹ ایریا کو ہم نے لوگ شیڈنگ فری کر دیا جو جھوٹ ہے چھبیس لاکھ ساریفین میں سے انہوں نے دیس لاکھ سے زیادہ ساریفین ایسے ہیں بائیس لاکھ کے پرید کہ جو لوگ شیڈنگ فری نہیں ہیں تو وہ سکسٹی ون پرسنٹ نہیں بنتا یہ تھوڑا سا بنتا ہے پھر انہوں نے اس دفعہ یہ کیا تھا کہ گیس کا بہانہ بنا کر ان علاقوں میں بھی لوگ شیڈنگ شروع کر دیتی ظاہر ہے کہ سب لوگ بل بلا گئے اور پھر ہونا یہی تھا کہ ان کو ان کی مطلوبہ گیس مل گئی اور اس کے بعد ٹائن ٹائنس سے شو گیا اب جو جنمن ایشیوز ایڈریس کرتے ہیں ہمارے ہاں لوگ شیڈنگ کے اور اوور بلنگ کے فیول ایجیسمنٹ چارجز کے نام پر روٹ مار کے اور اسی طرح میٹرز کے ایشیو ہیں وہ سب کے سب اس وقت موجود ہیں اور کوئی ان کو ایڈریس نہیں کر رہا اور یہ بھاگنا چاہتے ہیں اس لیے ہم نے تو چائنہ کے کونسل جنرل سے بھی ملاقات کر کے کہا تھا کہ ہمیں کوئی اطراض نہیں ہیں آپ ٹرانسپرنٹ پریشتے سے آئیے اور سب کے سامنے معاہدہ لائیے پہلے والا معاہدہ بھی نہیں آیا اور یہ معاہدہ بھی قوم کے سامنے نہیں لائے جا رہا اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اب ہم متحمل نہیں ہو سکتے مزید دسے جانے کے تو اس لیے پبلک میں ہم رابطہ کر رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ لوگ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو فروغ کرنے والوں کا انہیں ساتھ دینا ہے یا ان کا ساتھ دینا ہے کہ جو واقعی ان کے جنرل سے بات کر رہے ہیں حصل میں ایک پانی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا اگر ہم موجود موقع دیں دیکھیں اس وقت پانی کا کراچس اتنا زیادہ کراچی میں ہے کہ ہماری ڈیمانڈ ہے بارہ سو پچپن ملین گیلن جس میں سے آلریٹی ہمیں جو ہے وہ ساڑھے پانچ سو ملین گیلن مل گا ہے اب دیم سے ہمیں سون ملین گیلن پانی جو عبدالس اتارہ وانی صاحب جماعت اسلامی کے میر تھے انہوں نے ایک ارینمنٹ کیا تھا وہ بڑی محنت کی تھی اور وہ پانی ہمیں ملنا شروع ہوا تھا اس میں جب لیول کم ہو جاتا ہے ڈیم کا حب کا تو وہ ہمیں پانی کی سپلائی ختم ہو جاتی ہے بہت بڑا علاقہ جو ہے وہ پترین صورتحال سے پوچھا رہے ہیں صورتحال اس وقت یہ ہے کہ تیس سے چالیس فیصد آبادی ایسی ہے جس کو ڈیڈڈڈ دو دو مہینے میں پانی مل رہا ہے ایک ایک مہینے میں پانی مل رہا ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لوگ ٹینکر لینے کے لیے جاتے ہیں مسلمانی صاحب کا ایک وہ بنا ہوا ہے کمیشن وہ سیسلے تو کرتے ہیں کہ آپ ٹینک کا ختم کر دیں فلا ختم کر دیں لیکن ذرا آکر حالت تو دیکھیں کہ لوگ جو واتر بوٹ کے ٹینکر کے سامنے رات کو آڑ وجہ جاتے ہیں تو صبح آڑ وجہ ان کو ٹینکر نہیں دیکھتا آبادیوں کی آبادیاں ایسی ہیں اور ہر طرح کی آبادی اس میں شامل ہے غریب بھی اور امیر بھی حافظ صاحب پھر ہماری آپ سے ریکوست یہ ہوگی کہ آپ تیاری کر لیں کیونکہ ڈاکٹر غلام رسول صاحب ہمیں جو صورتحال بتا رہے ہیں کہ وہ حوصلہ افضا نہیں لگ رہی ہے ڈاکٹر صاحب کدھر اب امید باندے ہوں کہ یہ پانی کے حوالے سے کہ پانی پانی کی جو مجموعی صورتحال ہے اس کا ایفیکٹ کراچی پر اس لیے نہیں پڑنا چاہیے کہ کراچی تو پوائنٹ ون پرسنٹ دنی لیتا نا پانی آپ سے مجموعی پانی کا ٹھیک ہے نا کراچی میں تو ہماری پینے کی ضرورت ہے ہماری استعمال کی ضرورت ہے لیکن باقی ملک کو شدید ضرورت ہے پانی بگر آپ کی سندھ کی کراپ جو ہے وہ ہیٹ ہونے جا رہی ہے اس دفعہ ہمارے جو سننے میں آرہے ہیں بیمز کا ہے رتحال کی وجہ سے لوٹ مار کا ہے اور انیجمنٹ نہ کرنے کا اور مافیاس کا ہے ہمارا مسئلہ دوسرا ہے ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ جو پانی ہے اگر تین دن کے ناغل سے بھی آپ پورے کراچی کو دے دو تو لوگ خوشی خوشی لے لیں گے وہ تھی ہمیں نہیں دے رہے یہ تو منیجمنٹ کا عشی ہوگا ہے لوٹ مار کا عشی ہوگا جوٹ سار کہاں پہ امید رکھیں اللہ تعالی بارش پرسائے گا پانی آئے گا ہم مزے کریں گے جی مونسون کی بارشوں پہ توقع ہے مونسون کی بارشیں اور پچھلی طفعہ آپ کہہ رہے ہیں ایک مہینہ کم بارش ہوئی ہے ایک مہینہ پہلے بارشیں ختم ہو گئی ہیں اور اس طفعہ بھی بارشوں کا جو معمول ہے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جولائی سے لے کے استمبر تک کی اس میں جو سندھ اور بلوچستان ہے وہاں پہ کم بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں جبکہ پنجاب خبر پختون خواہ آزاد کشمیر میں بہتر بارشیں ہوں گی یعنی معمول سے تھوڑی سی زیادہ ہوں گی اور ان بارشوں میں پھر فلیڈنگ کی سیچویشن جو ہے وہ بھی ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے مگر ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ اس پانی کو سیو کرنا ہے ہم بڑی بے دردی سے مونسون کی بارشوں کا پانی جو ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں اور اس کا ہارڈلی ہم بیس یا تیس فیصد جو ہے اس کو سٹور کر پاتے ہیں اور جو ستر فیصد پانی ہے وہ ہمارا سمندر کی نظر ہو جاتا ہے اب اس کے بعد جیسے ہی بارشیں یہ مونسون کی ختم ہوتی ہیں تو آگے تین مہینے جو ہے وہ خوشک پاکستان کے وہ استقبال کر رہے ہوتے ہیں انہی تین مہینوں میں آپ نے گنم کی کاشت کرنی ربی کی کاشت کرنی ہے جیسے وقت آپ کی پانی کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہمارے ڈیمز کی کیونکہ کل استعداد جو ہے وہ جیسے قضل باش صاحب نے فرمایا کہ ایک مہینہ ہے صرف تو ایک مہینہ تک تو ہم پانی کو آگے لے جا سکتے ہیں مگر اس کے بعد پھر ہمارا استعداد ہی نہیں ہے ہمارے ڈیمز جو ہے ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے ہمیں کم از کم اپنی استعداد جو ہے وہ سو دن تک بڑھا لینی چاہیے تب ہم یہ ونڈو جو ہمیں زیادہ پنش کرتی ہے اس کو اس سے ہم بج سکتے ہیں اور ہماری کراپ پروڈکشن جو ہے وہ بھی کمفرٹیبل زون میں اور ہمارے جو گراؤنڈ وارٹر ریسورسز ہیں وہ بھی کافی حد تک ریچارز ہو سکتے ہیں اباسی صاحب گراؤنڈ وارٹر ریسورسز کے حوالے سے بات کی وہ تو ہم نکال نکال کے پانی پی جا رہے ہیں ڈیڑھ سو ہے دو سو ہے ڈھائی سو ہے وہ تو نکال کے خرچ کری جا رہے ہیں لیکن اب جو ریزر وائز ہیں جو جہاں پہ پانی سٹور ہونا ہے اس کے حوالے سے ہماری صورتحال بہتر ہے بہتر ہونے جا رہی ہے ہمیں کرنا ہے اس حوالے سے کام کیا کہتے ہیں فیصل صاحب جیسے بتایا آپ کو کزلبائی صاحب نے کہ ہمارے پاس جو وارٹر سٹوریج ہے وہ تیس دن کی ہے میں تھوڑی سی کریکشن کروں وہ اب چود دن کی ہے آپ کتنی ہے اب چودوں سے پندہ دن ہے بس کیونکہ سلٹیشن ہو چکی چشمہ میں بھی اور منگلہ میں بھی اور تربیلہ میں بھی ایک یہ بھی ہے دوسری بات یہ بلکٹ ہی بات کہتے ہیں وارٹر نے بلڑ اگزمپل قائم کی پاسٹ میں یہ جو ڈیم بنے تربیلہ منگلہ چشمہ یہ دیکھیں یہ ایک موڈل بنا پر دنیا ہوں جیسے کہتے ہیں وارٹر انرجی فود نیکسیز یہ ڈیم نہ بنے ہوتے تو آج بوکھیں مر رہے ہوتے ہیں لیکن گورنمنٹ کی پرارٹی کیا رہی ہے اس سے اندازہ لگائیں قضربائج صاحب ایک وارٹر پالیسی ہے یہ بیچ سال کے بعد اس پالیسی کو جو پڑتے ہیں وہ ایک بی بی ای کا لڑکا جو ہے وہ بیتر لکھ سکتا ہے اس میں ایک بات بڑے گور سے لکھئے جیسے کہ کپیسٹی بیلڈنگ کپیسٹی کی فنڈنی چاہیے کپیسٹی بیلڈنگ فیصل اگلیک پروگرام کریں میں ڈاکومنٹ لے کے ہوں گا ورلڈ بیٹ نے انی سو سوڑے چار ارب خرچ کیا ان لوگوں کی کپیسٹی بیلڈنگ جنہوں نے یہ بیس پیج کی بنائی ہے کیونکہ یہ کپیسٹی بیلڈنگ کپیسٹی بیلڈنگ کپیسٹی بیلڈنگ بن چکی ہوئی ہے اور اچھری جو ایشو ہے کہ ہمارے ہاں ساڑے چار ارب دیکھیں سنیے ورلڈ بینک کے وہ ڈاکومنٹ جو کپیسٹی بیلڈنگ وہ تک دیکھنا ایک ایویڈنس ہے ایک سٹرانگ ایویڈنس ہے وہ سارا تھا کہ وارٹر سیکٹر کے پروفیشنل کے کپیسٹی بیلڈنگ ہے اس کا بھی جو مین جو ایک ارج ہے اس میں کہ ہماری پہلے کپیسٹی بیلڈنگ رہے ہیں کیونکہ سیزن ہم نے گذار رہا ہے امریکہ میں انگلینڈ میں لگی اس طرح دیکھیں بات اصل میں بات یہ ہے جیسے قضل باش ہمیں پہلے کہا ہمارا جو انرجی بستہ جو ہمیں سیوٹڈ کرتا تھا جس کے لیے سب دنیا کہتی ہے کہ آپ بنائیں ناروے والا مہدر یہاں ایون لوکل میں بھوٹان والا جہاں پہ ہنڈر پرسنٹ آپ کی ہائیڈرو پہ دیکھیں ناروے دنیا میں یورپ پہ نبر ون ہے آئل پروڈیسنگ بھی ہے گیس پروڈیسنگ بھی ہے لیکن ان کا ہائیڈرو پہ ہے یہاں پہ دیکھیں ایک آرگومنٹ دیتے ہیں کہتے ہیں جی کہ یہاں پہ آئیڈرو پہر بھی لگتی ہے میں ان سے کہتا ہوں میں خود انڈیا میں گیا ہوں یوں ان کی طرف سے وہاں پہ جی سنویے مولانا ہائیڈل پہ پراجیکٹ ہے وہ صرف تین سال میں کمپلیٹ ہوا ہے ایون منگلہ سات سال میں کہتے ہیں سات سال میں کمپلیٹ ہوا یا نہیں ہوا کتی بڑی میکا کپیسٹی کا اب آج کل جہاں پہ ریل ٹیم ایویلیٹی ہے منیوٹرنگ کی ایویلیٹی ہے مشینریہ بھی تک ہے یہ سب جھوٹ ہے اصل ایشو یہ ہے پاکستان میں ایک پیراڈائم شفٹ کی کہ یہاں پہ ٹاپ لیڈرشپ ایسی لائے جائے جو واقعی کمیٹیڈ ہو جو کہ سکور شو کرے ایسے نہ کرے کہ جی بارہزار پاکستان ایک وارڈ ہم لے آنے دیکھنا میں نے کام کر دیا آپ ایسی کریں میں بھی ایک ریقویسٹ ہے آپ کے پروگرام سی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو بڑے پرابلنز کے ایشو ہے ایک تیو بل گیٹس ہے کیونکہ بل گیٹس ہے کیونکہ بل گیٹس ہے ابھی تیوڑنے بھی چپ نہیں جو ہمارے ہاں وہ پروسس تیز کرتی آدھا باس ہوئی ہے فیصل صاحب انہرچی سیکٹر آج جو میرا ہمارا آپ کا ٹاپک تھا کہ کیوں ڈرپ ہوا کیوں ایسا ہوگا ہے تین پیلرز ہوتے دسٹیبوشن ٹرانسمیشن جنریشن جنریشن میں ہم بڑا زور کھا تو سب جنریشن کی اوپر ظاہرک کیس نکل رہے ہیں کہ دنیا میں ای پی سی کاسٹ کیا اور آپ کی کیا ہے آپ کی کاسٹ خود پرائیم نیسٹر جہاں پہ خود کہتے ہیں وہاں شریف ایک جگہ پہ آپ کلپ سرور چلائیے گا کہ دیکھئے میں نے بکی کا جو پراجیکٹ 87 بلین سے لے کے میں نے 54 بلین پر کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں پلاننگ میشن کو سیک کر دیں پاکستان میں نپرا کو سیک کر دیں یہ تو خود بھی انہیں کیا یہ ہے کپیسٹی ان لوگوں کی جو کپیسٹی کے لیے اور پیسے بانگتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کی ریپلیسمنٹ اور یہاں پہ کوئی ایسا انسیچیوشن آئے جو اس کی منیٹرنگ کرے انکلوڈی افیدریٹی آف یون بھی ہو ویلڈ بینک مجھے تو پوسیبل نہیں نظر آرہا جو کزباز صاحب اباسی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ بینک جو ہے وہ پیسے سپینڈ کر رہے ہیں ان کی کپیسٹی بلڈنگ کے لیے ان کی ٹریننگز کے لیے اور پروڈیوس کیا کر رہے ہیں وارٹر پولیسی اشد اباسی صاحب کہہ رہے ہیں بڑی جسمال سی پولیسی انہوں نے پروڈیوس کیے کیا کہتے ہیں وارٹر پولیسی کے اوپر کیا کیا کام کرنے والے ہیں آئندہ پانچ سال کے لیے دس سال کے لیے دیکھیں جی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا جی نائنٹین سیمٹی فائی نائنٹین سیمٹی فائی کتنے سال ہو رہے ہیں چالیس سال اس وقت ہم نے ریالائز کیا کہ یہ تربیلہ ہاتم ہونے لگا ہے رول آف ہائیڈر ہائیڈروالیکٹر ریسارسز دیویلپمنٹ آف پاکستان اس کی کانفرنس ہائی لیول کانفرنس جو میں نے ابھی ذکر کیا وہ ہم نے کی اس پہ ہم نے یہ رینکنگ سٹیڈی جو میں نے آپ کے ذکر کیا وہ ہوئی اس کی اوپر کام نہیں ہو رہا اور ابھی شروع ہوا ہے اب چالیس سال ہم نے ہائیڈروالیکٹرک ڈیویلپمنٹ چھوڑیں پاور ڈیویلپمنٹ چھوڑیں بڑے جسنا کہ میں نے بھائی آباسی نے ایک بات کی ہے ستر ہزار میگا وارٹ سے بھی زیادہ ہونا چاہیے اس وقت اور ہم ابھی پچیس پچیس جو پہلے میں نے ذکر کیا پچیس ستائیس میگا وارٹ کی بات کر رہے ہیں اور بارہ ہزار ہم نے ایڈ کر دیا آپ نے کبھی سوچا کس قیمت پہ یہ کر رہے ہیں یہ جو سائی وال پورٹ کاسم یہ پروجیکٹ جو ہیں یہ آپ حیران ہوں گے کہ دائی سو پرسنٹ سے لے کے تین سو پتیس پرسنٹ ابوبہ دیکھٹیس پرسنٹ ابوبہ دیکھٹیس پرسنٹ ابوبہ دیکھٹیس پرسنٹ بیکی کی جو کسٹ ہے وہ 440,000 دولارز پر مگا وارٹ 440,000 پر مگا وارٹ یہ ہے سائی وال اور پورٹ کاسم 1.2 1.3 ملین دولارز پر مگا وارٹ یہ 5% 10% اوپر نیچے ہو تو بات تو what do you do when you ہم نے یہاں power development تو نہیں کی پہلے میں نے وابڈہ کے ذکر کیا کہ وابڈہ کیوں تباہ ہو گیا کہ 15 سال ہمارے پاس وہ تین لوگ آئے وابڈہ تین جرنیل ریٹائر جرنیل آئے جو ایک ابھی تک وہ نیب کے ساتھ حساب کتاب کر رہا ہے زائد علی اکبر انہوں نے وابڈہ کو تباہ کر دیا انہوں نے corruption اس حد تک لے گیا کہ وہ جو ٹھیک میں کسی اورگنیلیشن کی بات کر رہا تھا کہ کسی کا swiss account نہیں تھا کسی کا پہلے وہ سارے اس طرف چل پڑے اور پھر پابوڈہ پر رہ گیا کسی ہی خاتم ہو گیا سر ایک ارز کر دوں آپ نے بڑے بلے وقت منا دیئے اب جو نیلم جیلم پراجیکٹ جو بھی پورا اپریشنل نہیں ہے کیا اس کی کاسٹ انڈ کاسٹ کیا ہے ساڑھے پانچ سو عرب دنیا میں ریکارڈ بن گیا ہے ریکارڈ دنیا کے لیے بن گیا ساڑھے پانچ سو عرب دنیا کے لیے مگا وارڈ کا ریکارڈ یہ بن گیا ہے نیلم جیلم پھر دیکھیں یہاں پہ میرے جیسے بندے کے پاس بھی لوگ دو سال پہلے آئے کہ ہم اپنے پیسے لگاتے ہیں ہمیں صرف ایک ایک فور پیج پہ دے دیں اس پرائیم منسٹر صاحب سے اجازہ دیں بنانے یعنی جس سے میں آر سو مگا وارڈ ملنا تھا پانی سے پیج لی بنانے پانی سے جہاں پہ تقریباً 1.5 ملین اکری فی بھی رہا تھا تو پرائیم منسٹر صاحب کو خود کیا ملنا تھا اس میں سے اس میں ملنا تھا اس لیے تو لگانے دی خاصل اس کا جواب اس کا جواب کے لیے ایک سو موٹر ہو میں ختم ہونے سے پہلے دو پاؤزلیف چیزیں بتا دو باشا is going ahead 4.5 مگا وارڈ 6.4 ملین اکری فیٹ وارڈ داسو جا رہا ہے 4.320 مگا وارڈ منڈا جا رہا ہے 800 مگا وارڈ وہ جو کے پی میں فلڈز آتے ہیں ہر سال وہ اس کی میٹیگیشن ہو جائے گی ٹھیک تو بہتر ہو جائے گا اس سے لیکن گفتگو آپ نے سن لی ناظرین برق کم ہے میں تمام مہمانوں کا بہت شکر گزاروں فیصل شکیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ